ہم راجہ شاہ مسلم کے خوبصورت ہوتیل گرین پیلس پہنچے جہاں راجہ رضا احمد نے ہمارے لیے دیسی کھانوں کی ٹیبل سجا رکھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم گلگت بلکستان آئیں اور یہاں کی جو لوکل ڈیشز ہیں وہ انجوائے نہ کریں اور میں تینکیو بولوں گا رضا بھائی کا کہ انہوں نے یہاں کی اورگینک اور لوکل ڈیشز آج ہمیں ٹیسٹ کرا رہے اور کچھ ان کے نام بھی بڑے ان کی اپنی لوکل لینگویج میں ہیں تھوڑے مشکل سے ہیں میں ان سے ان کی ڈیٹیل پوچھتا ہوں رضا بھائی تینکیو جی آپ نے اتنا سارا احتمام کیا اور آپ کی جو مہمان نوازی ہے ہم نے بڑی سنی اور آج دیکھا بھی یہ اتنی ساری ڈیشز ہیں ابھی دیکھ کے میرے تو موہ میں پانی آ رہا ہے کیا ان کے نام کیا ہیں اور کیسے تیار ہوتی ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ان کے بارے میں بتائیں یہ ہمارا جو لوکل لیش ہے اس کو ہم اپنے زبان میں ڈوڑ ہو کہتے ہیں لیکن اگر میں اس کی سوٹ بھی مولا جا سکتا ہے تو یہ گندوم کا پیلہ بناتے ہیں اس کے بعد پھر اس کا چپائٹی بناتے ہیں جس سے ہم پھپاؤں کہتے ہیں بلک پتلہ سا ہوتا ہے پھر چاکو سے کارتے ہیں اور اس میں دیسی جو ہمارے علاقے کے جو چیزیں اس میں ڈالتے ہیں یہ خانہ سے پہل ہم دیتے ہیں اس کے بعد یہ ایک دیسی ڈیش ہماری ہاں اس کو ہمارے زبان میں فلا ہی کہتے ہیں لیکن اردو میں اس کو حریصہ کہتے ہیں اس میں بہت تائم لگتا ہے تو اس کے علاوے یہ تو ہمارے لوکل سبزی ہے ویجیٹیبل ہے ملک سے ویجیٹیبل ہے پھر کوئمین ہے یہ بار بھی کیوں ہے پھر یہ چائنیز اپنا رائس ہے اور یہ لسی ہے جو ہمارے یہاں عام استعمال ہوتا ہے جس کو ملد ہوتے ہیں ہمارے زبان میں رادہ صاحب سے علاقائی کھانوں کے حوالے سے تفصیلات سننے کے بعد رہا نہ گیا اور کھانے پر ٹوٹ پڑے موسم میں ایک خوشگوار تھندک کھانے کے بعد ہوتیل کے لون میں مکامی میوزک بین کی پرفارمنس موسیقی 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 موسیق اتنا کمال تھا کہ اپنے آپ کو روپ نہ سکے اور قدم تھرکاتیں ڈانس میں مشغول ہوئے موسیقی کاکوں چہر میں ابھی بہت کچھ باقی تھا جو اپنے ناظرین کی نظر کرنا تھا موسیقی موسیقی